ریل ورلڈ کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین فوج ہے جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ اپنے دفاع پر سالانہ پانچ سو ارب امریکی ڈالر خرچ کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا امریکی فوج کو بہترین فوج مانتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس نمبر ون فوج کا حشر اراک اور افغانستان میں جہوا اس کو امریکی اور نیٹو افواج رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے یہ وہی امریکی فوج ہے جسے ایک اراکی بچے نے ناکوں چنے چبوایا تھے اس چودہ سالہ مجاہد کی داستان سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح اس ننے مجاہد نے تن تنہا چار سو کی فوج کو تگنی کا ناشنا چاہ دیا دوستو یہ کہانی ہے بائیس جولائی سن دوہزار تین کی جب امریکہ کی فوج کے لگ بگ تین یا پھر چار سو جوان اپنے پورے ہتھیاروں اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ اراک کے مشہور شہر یعنی موسل کے ایک گھر میں حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے ہتھیاروں سے لیس امریکہ کی یہ طاقتور فوج اراک کے جس گھر پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑی تھی اس گھر میں صرف اور صرف چار لوگ موجود تھے اور یہ چاروں لوگ کوئی اور نہیں بلکہ اس دور میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن یعنی صدام حسین کے رشتہ دار تھے ان چار لوگوں میں سے جہاں ایک طرف دو لوگ تو خود صدام حسین کے ہی بیٹے تھے وہیں ایک ان کا گارڈ اور ایک چودہ سال کا بچہ بھی موجود تھا اور وہ چودہ سال کا بچہ کوئی اور نہیں بلکہ صدام حسین کا سگا پوتا تھا امریکی فوج ان چاروں کو ایک لمبے وقت سے تلاش کر رہی تھی لیکن ایک خفیہ مکان میں چھپے ہونے کی وجہ سے امریکی فوج جا کر بھی ان چاروں کو ڈھوننے میں ہمیشہ ناکام رہی لیکن آخر کار اپنے ہی کسی رشتہ دار کی جاسوسی کی وجہ سے امریکی فوج یہ پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئی کہ یہ لوگ کس زگا پر چھپے ہوئے ہیں یہی وجہ تھی کہ پتہ لگتے ہی امریکی فوج نے بغیر کوئی غلطی کیے پوری طاقت کے ساتھ اس مکان پر حملہ کر دیا اور مکان کے اندر موجود ان چاروں لوگوں نے بھی جب اپنے سامنے اتنی بڑی اور خطرناک فوج دیکھی تو ہاتھ کھڑے کرنے کی بجائے لڑنے کا فیصلہ کیا اور یہ ایک ایسی لڑائی تھی جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی جہاں ایک طرف امریکی فوج نئے نئے خطرناک ہتھیاروں سے لیس تھی تو وہیں دوسری طرف ان چار لوگوں کے پاس ایک ایک یا دو دو سے زیادہ بندوقیں نہیں تھی اور ساتھ ہی ساتھ امریکی فوج گنتے میں بھی ان لوگوں سے لگ بھگ سو گنا زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود بھی ان چار شیر جوانوں نے ہار نہیں مانی اور ایک لمبے وقت تک دونوں طرف سے خطرناک گولہ باری ہوتی رہی اور آخر کار ایک لمبی جھڑپ کے بعد ان چار لوگوں میں سے دو بڑے لوگ یعنی دونوں سینئر جو کہ صدام حسین کے سگے بیٹے تھے اپنی زندگی کا ماں بیٹھے اور ان دونوں کے ختم ہو جانے کے بعد اب امریکی فوج سے لڑنے کی ذمہ داری بچے ہوئے ایک گارڈ اور چودہ سالہ بچے پر آگئے یعنی اب ان دونوں کو اس امریکی فوج سے مقابلہ کرنا تھا لیکن دوستو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ان بچے ہوئے دو لوگوں میں سے بھی اس گارڈ کی موت ہو گئے جس کی وجہ سے اب اس گھر میں صرف اور صرف ایک چودہ سال کا بچہ ہی رہا گیا تھا جو رشتے میں صدام حسین کا پوتا تھا لیکن ایسے حالات میں اگر کوئی بھی چودہ سال کا لڑکا ہوتا تو شاید وہ خوف اور ڈر کی وجہ سے ہی اپنی جانگمہ بیٹھتا لیکن صدام حسین کا یہ پوتا کہ جسے آج پوری دنیا مصطفیٰ حسین کے نام سے جانتی ہے نے ایسی حالت میں ایسا کام کیا اور ایسری بہادری دکھائی کہ جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشہور ہو گیا نہ صرف مشہور ہو گیا بلکہ پوری دنیا آج اس کو بیسویں صدی کے سب سے بہادر بچے کے طور پر جانتی ہے یعنی آج کے دور میں اس کو بیسویں صدی کے سب سے بہادر اور سب سے نڈر بچہ مانا جاتا ہے کیونکہ مصطفیٰ حسین نے اپنے تینوں ساتھیوں کے ختم ہو جانے کے بعد بھی اس خطرناک اور بڑی فوج سے کئی گھنٹوں تک اکیلے مقابلہ جاری رکھا اور امریکہ کی اس طاقتور فوج کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اسے اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا ناظرین گرامی مصطفیٰ حسین نے امریکی فوج سے کتنی بہادری سے مقابلہ کیا اس بات کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ امریکی فوج کو مصطفیٰ حسین سے لڑتے وقت اس بات کا بلکل بھی احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ صرف اور صرف ایک چودہ سال کے بچے سے مقابلہ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کے اندر ابھی بھی شاید چار لوگ موجود ہیں یہی وجہ دی کہ جب امریکیوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہم چاہ کر بھی لگتار ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے اس گھر کو پوری طرح سے اڑانے کا فیصلہ کیا اور اس گھر کے اوپر ٹینک کے ذریعے سے حملہ شروع کر دیا لہٰذا انہی حملوں کی وجہ سے صدام حسین کا چودہ سالہ پوتا مصطفیٰ حسین بھی اپنی جان گما بیٹھا اور ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا کو الویدہ کہ گیا لیکن دوستو اس آپریشن کے پورا ہونے کے بعد جب امریکی فوجیوں کو اس بات کا پتہ لگا کہ ہم لوگ صرف اور صرف ایک چودہ سال کے بچے سے مقابلہ کر رہے تھے تو نہ صرف وہ لوگ بلکہ اس دور میں پوری دنیا کے ہی ہوش اڑ گئے تھے اور دنیا بھر کے تمام بڑے بڑے نیوز چینلز پر مصطفیٰ حسین کے بارے میں ہی چرچہ کی جاری تھی یہی وجہ تھی کہ اس دور میں دنیا والوں نے مصطفیٰ حسین کو بیسویں صدی کا سب سے بہادر بچہ مان لیا تھا صرف عام لوگوں نے ہی نہیں بلکہ امریکہ کے نیو یارک ٹائم میں بھی اس سے متلکہ ایک آرٹیکل چھپا تھا اور روبرٹ نام کے ایک مشہور مضمون نگار نے لکھا تھا کہ اگر یہ بچہ ہمارے ملک میں ہوتا تو ہم اس بچے کے پورے ملک میں سٹیچو بنواتے اور نہ صرف سٹیچو بنواتے بلکہ بار بار ہر جگہ اس کو یاد بھی کرتے رہتے کیونکہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ بہادری کی ایک مثال بن چکا ہے ناظرین گرامی امریکہ کی یہ دشمنی صدام حسین کے خاندان سے ہی نہیں تھی بلکہ شروع سے ہی امریکہ صدام حسین کا دشمن تھا اس لیے انہیں ایک سازش کی مدد سے پھانسی چڑھا دیا گیا لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی تو وہاں موجود امریکی فوجی بھی زاروں کتار رو رہے تھے ایک امریکی مصنف نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا کہ جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں کے سپورٹ کیا جا رہا تھا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اپنے ایک ساتھی ایڈم فوگرس کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف ویل بارڈ نور نے لکھا کہ ہم نے صدام حسین کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے صدام اپنے آخری دنوں میں امریکی گلوکار میرے جے بلیزرڈ کے گانے سنا کرتے تھے اور وہ اپنی قیمتی ایکسرسائز بائیک جسے وہ پونی کہتے تھے پر بیٹھا کرتے تھے وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے اور ہر وقت انہیں منفرد کھانے کا دل کرتا تھا بارڈ نور کہتے ہیں کہ آخری آیام میں صدام کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ وہ بہت ظالم حکمران تھے انہیں باغبانی کا بھی بہت شوق تھا اس لیے وہ اپنے قید کھانے کے گرد موجود بکھری ہوئی جھاڑیوں کو خوبصورت پھولوں کے طور پر لیتے تھے صدام حسین اپنی خوراک کے حوالے سے بھی بہت حساس تھے ناشتے میں پہلے آملیٹ پھر مفنز اور پھر تازہ پھل کھاتے تھے لیکن اگر آملیٹ کہیں سے بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اسے کھانے سے انکار کر دیتے تھے ایک بار ایک امریکی سپاہی جو کہ صدام کی حفاظت پر معمور تھے انہیں اپنے بھائی کی موت کے بارے میں بتایا تو جواب میں صدام نے کہا کہ تم مجھے آج سے اپنا بھائی سمجھو انہوں نے ایک دوسرے محافظ سے کہا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا محافظوں کی صدام سے دوستی بڑھتی گئی بارڈ نور کہتے ہیں کہ سپائیوں کی یہی کوشش تھی کہ صدام حسین کو خوش کیا جائے اور جواب میں صدام بھی ان کے ساتھ مزاک کیا کرتے تھے اور ماحول کو خوشگوار رکھتے تھے بہت سے سپائیوں نے بعد میں بارڈ نور سے کہا کہ انہیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ اگر ان کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو صدام ان کے لیے اپنی زندگی کی پرواب ہی نہ کرتے جب بھی صدام حسین کو وقت ملتا تو وہ سپائیوں سے پوچھتے تھے کہ ان کے خاندان کی حفاظت کون کرتا ہے اس کتاب کا سب سے حیران کن حصہ وہ ہے جس میں بتایا گیا کہ امریکہ کا دشمن سمجھے جانے والے صدام کی موت پر سپاہی بہت غمگین ہوئے ان سپائیوں میں شامل ایڈم روترسن نے بارڈ نور کو بتایا کہ جب صدام کو فانسی دی گئی تو ہمیں لگا کہ ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے ہم خود کو قاتل تصور کرتے تھے ہمیں لگا جیسے ہم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا ہے جو ہمارے بہت قریب تھا جب صدام حسین کو فانسی دی گئی اور جب ان کی لاش کو باہر لائے گیا تو باہر موجود حجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے جسے دیکھ کر سپاہی رونے لگے اور اپنی ملازمت چھوڑ کر واپس چلے گئے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ نگے بان